مسیح سبے آپ سب کو سلام آپ سب خوش ہیں آپ کے تعلیوں سے پتہ چڑھیں گا چاہتے ہیں مقاشفہ اگتاب اس کا پانچمہ باب اور اس کی چھتی آیت ہم خدا ہوں گے کلامی ڈس میں سے پڑھیں گے خدا کبھنڈا مرحنہ آرم جس کے رسیدہ سے خدا علیس المسیح نے اپنا پھیل اپنا مقاشفہ اس پر ظاہر کیا اس میں سے ہم پڑھیں گے اور میں نے اس پر اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بھیج میں گویا زبط کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا اس کے ساتھ سینگ اور ساتھ آنکھیں تھیں یہ خدا کی ساتھوں روحے ہیں جو تمام روح زمین پر پھیجی گئی ہیں خدا ہوں کے کلامی ڈس کے پڑھے اور سوی جانے پر خدا ہوں کی خاص حققت ہو میرے ازیزوں خداون یسلمسی کا شاگر جو پتنس کے جزیرہ میں ہے اور خداون یسلمسی نے اس پر ظاہر دیا وہ روح میں وہ روحہ میں اس منظر کو بیان کر رہا ہے یہ وہ منظر ہے جو آسمان پر اس نے دیکھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی خوبصورت منظر ہے جس میں اس نے دیکھا خداون یہاوہ پاک خدا اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور برہ بھیج میں درمیان میں کھڑا ہے چوبیس بزرگ اس کے اردگرد ہیں اور ہم دیکھا کہ چار جاندار وہاں پر کھڑے ہیں اور زباد گیا ہوا برہ جس کے بارے میں لکھے کہ اس کی ساتھ آنکھیں ہیں ساتھ سینگھ ہیں اور خدا کی ساتھ روحوں کا ذیب روح ہے حالیلویہ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداون یسلم سی درمیان میں کھڑے ہیں درمیان میں کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زبر کیا ہوا برہ ہے یہ پہلے مسلوب ہوا اس کے بارے میں یوہنہ بیان کرتا ہے یوہنہ کیجل اس کا پہلا بات اور اس کی انتیس بی آیت میں دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے جہان کا گناہ اٹھانے والا زباد گیا ہوا جس کے نشان ہے وہ فاتے کھڑا ہے وہ زندہ کھڑا ہے اور درمیان میں کھڑا ہے درمیان میں مہدر میں مرکز میں وہ کھڑا ہے اور مرکز میں کھڑا ہونے کا یہ ایک علامت ہے کہ اس کا مقام بلند و بالا ہے حالیلویہ اس زبا کی ہوئے برے کا مقام بلند و بالا ہے اور اسے تمام مخلوقات پر حاکمیت اور اختیار دیا گیا ہے آمین اسے کیا دیا گیا ہے اختیار دیا گیا ہے اسے زبا کیا ہوا برہ جس نے مسلوب ہو کر جس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر اعلان کیا فتح موت قبر پر شیطان پر گناہ پر وہ وفاتے ہیں اور وہ اب وفاتے کھڑا ہے اور وہ مرکز میں کھڑا ہے وہ درمیان میں کھڑا ہے سات سینھ لیکھیں کہ اس کے کتنے سینھ ہیں سات سینھ جو سینھ ہوتا ہے یہ پادشاہی کی علامت ہے کس کی علامت ہے پادشاہی کی مکمل طاقت کی علامت ہے اختیار کی علامت ہے قدرت کی علامت ہے اور جو سات کا لفظ ہے یہ کاملیت کا لفظ ہے مکمل جیسے خداوں نے سلی پر فرمایا کہ تمام ہوا علیہ ویہ تمام ہوا کاملیت مکمل یعنی سات سینھ ایک ہی سینھ کافی ہے بہت بڑا ہے تو سات مکمل اختیار کو ظاہر کرتے ہیں مکمل حکمیت کو ظاہر کرتے ہیں مکمل گدرت کو اختیار کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے پاس سات سینھ اس کے ہے اس کا مجھول اس کے پاس کامل اختیار ہے تمام مغلقات کا تمام جہان کا جدرے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہان ہے آسمان ہے زمین ہے زمین کے نیچے اس کے پاس کیا ہے اختیار ہے قدرت ہے اس کے پاس باپ شاہی ہے اس کے پر ملکہ اس کی جو سلطنت ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی سلطنت اس کے گندے پر ہوگی اس کا نام اچھی مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا یہ اس کی قدرت کو بیان کرتے ہیں سین ساپ کاملیت مکمل اس کے بعد کچھ نہیں آگے اینڈ یہی ہے کاملیت یہاں تک ہے اس کے آگے اور ضرورت نہیں ہے وہ اختیار جو بزرگ مقدس آدم نے ابلیس کو شیطان کو دے دیا تھا ایسے پلیٹ پر رکھ کے دے دیا صرف ایک بات ایک ہی بات کہی تھی کہ خدا نے کیا فرما تھا صرف ایک ذمہ داری دی تھی لیکن ایک درد کا بات نہیں کھانا یہ حکم لیکن شیطان نے کہا وہ کیوں نہیں کھانا وہ بھی کھالے نیکو بات کی پہچان ہو جائے گی نام رکھے ہر ایک جاندار کے ہر ایک اشیار کے نام رکھے خدا نے تمام اخلقات پر ایک حاکم مقرر کر دیا مقدس بزرگ آدم کو لیکن جب وہ اگلیس کے پاس آگیا آگے اگلیس کیا کہہ رہے اب اگلیس خدا کو کہہ رہے کہ تو مجھے سجدہ کر تو میں یہ جہان تجھے دی دوں گا لیکن اس سے نہیں بتا کہ اس کے سات چوپیس بزرگ بادشاہ کی تعظیم میں خدا ان کے حضور میں کیا ہے وہ کھڑے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اکتیار وہ جو ابلیس کے پاس تھا خدا ان نے سلی پر موت پر پتا پات ابلیس پر پتا پا کر فرمایا تمام ہوا ہے ہر چیز کا مالک خدا ون یسر مسیح ہاللیلوی سو سات سین جو ہے وہ علامت ہے پاکشاہی کی اور حفاظت کی کس کی علامت ہے حفاظت کی علامت ہے جب ہم خدا ون کے کلام دست میں زبور کی کتاب زبور میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھوڑانے والا ہے میرا خدا میری چٹان جس پر میں پروسہ رکھوں گا میری سپر اور میری نجات کا سین خدا ون ہماری نجات کا سین ہمارا حفاظت کرنے والا ہمارا بادشاہ ہمارا مالک ہمارا آقا جس کے پاس کل اختیار ہے سو جو سین ہے وہ بادشاہی کی علامت ہے اس کے ساتھ سین کہ اس کی بادشاہی عبدالعباد تک قائم رہے گی اس کی بادشاہی کا خیر نہ ہوگا اسی طرح جب ہم دانیل کی کتاب خدا ان کے اقلام درسمے سے دانیل کی کتاب اس کا ساتھ ہوا باب اور اس کی چوبیس پڑھتے لکھے اور وہ دس بادشاہ کس کے علامت ہے بادشاہی کی بادشاہ کی دکھا ہو ہے کہ برہ کے سر پر ساتھ سین ہے اس کی بادشاہی جو ہے اس کا اتیار ہے وہ کامل ہے جب آگے ہم پڑھتے ہیں تو دکھے کہ اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں تھی کتنی آنکھیں تھی ساتھ آنکھ جو ہے وہ علم اور حکمت کی علامت ہے کس کی علم کی اور حکمت کی جب ساتھ کلم ساتھ استعمال ہو گیا تو اس کا بدلہ وہ روحانی فہم حکمت میں معمور ہے علیلیہ یعنی آنکھ کس کی علامت ہے حکمت کی اور فہم کی اور جب ساتھ کا لفظ استعمال ہوگے ساتھ آنکھیں تو وہ حکمت میں معمور ہے وہ قدرت میں معمور ہے اور آگے لکھیں کہ یہ جو ساتھ آنکھیں ہیں یہ کہہ ہے یہ خدا کی ساتھ روحیں ہیں یہ کہہ نہیں خدا کی ساتھ یہ خدا کی ساتھ روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی جاتے ہیں ساتھ روح کا مطلب ہے روح رن قدس کی معموری خدا کا پاک روح اس میں قدرت ہے کہ وہ ساتھ روحوں کی تاثیری سے برا ہے معمور ہے اور ہم دیکھیں کہ یہ جو ساتھ روحیں ہیں جو اس پر ہیں یہ رن قدس کی موجود کی اور کاملیت اور اختیار گزار کر دیں حلیلوی یعنی وہ رن قدس سے معمور ہوگا اس کے بارے نے خدا کے کلامیت اس میں جب ہم یسایہ کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوگا ہے یسایہ اس کا یعنی باب اور اس کی دوسری آئی اور خدا مند کی روح اس پر پھہرے گی حکمت اور خرد کی روح کس حکمت تنائی کی حکمت اور خرد کی روح اس کے بعد مسلحت اور قدرت کی روح ماربن اور خدا مند کے خور کی روح یعنی یہ اس پر پہرے گی اور خدا یسول مسیح نے بھی جب کپر نہ ہو میں تھے تو انہوں نے یسایہ ہی کی کتاب میں سے پڑھ کر جو اپنے بارے میں بیان کیا جب ہم یسایہ کی کتاب اس کا اچھ سپ پاپ پہلی پڑھے تو لکھے خدا ون خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا اور لکھے کہ اس نے مجھے مسا کیا آگے حریموں کو خوش خبری سناو اس نے مجھے پھیجا کے شکستہ دلوں کو تسلی دوں قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کرو سو خدا ون یس مسی رول قدس سے بھرا جس کے بارے میں جب یوہنہ استباغی نے خدا ون یس مسی کو بفت دسمہ روتر کی مانت اس پر آکر تہہر وہ رول قدس سے معمور ہے رول قدس کی معمور اس پر ہے اس کی بابشاہی میں کاملیت ہے روح کی معمور میں وہ کاملیت میں ہے آگے چوبیس جو بزرگ ہیں مفضلی کا خیال ہے یہ جو چوبیس بزرگ ہیں بارہ مقدس یقوب کے بیٹے اور بارہ خدا یہ سلم ذکر شاگیر دیں کتنے ہوگے چوبیس سو جو چار جاندر وہاں پر جو ذکر ہے چار جاندر وہاں پر کیا ہے کھڑے ہیں جب ہاں مقاشفہ چار باب وہاں پر چار جاندر کا ذکر ہے چار باب ساتھ بھی پڑے تو لکھا ہے پہلا جاندر کیا ہے بابر کی مانت ہے بابر کسے کہتے ہیں شیر کی مانت یہ ایک علامت ہے کہ وہ شیر کی طرح بادشاہ حلیلویہ طاقت اور عظمت اور بادشاہ کی علامت ہے شیر شیر کس علامت ہے طاقت کی عظمت کی اور بادشاہ کی علامت ہے دوسرا جاندر یہاں پر لکھ ہے بچھڑے کی مانت بچھڑا خدمت کی اور قربانی کی علامت ہے خدا کی سمسی نے کیا فرمایا تھا ابن آدم خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے کی علیلویہ اور اگر کہ قربانی کی علامت ہے اس نے ہمارے لئے کامل قربانی دی اور آب ہمیں کسی قربانی کی ضرورت ہو گیا تیسرا جاندار ہے لکھے کہ اس کا چہرہ انسان کا سا ہے انسان کا بلکہ ہے کہ وہ مغلقات پر غمبہ رکھتا ہے ذہانت جو ہے اس کی علامت ہے عقل کی علامت ہے اور چوتھا جو جاندار ہے دیکھیں جو وہ اقاب کی مانت ہے اقاب کی جو نظر ہے وہ بہتے اور اقاب بڑا چست ہے اقاب کی ہوتا ہے تیزی میں چست میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الہی نقطہ نظر سو لکھے کہ یہ جو چار جاندار ہیں ان کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں کیا ہے آنکھیں ہی آنکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بصیرت حکمت پہ وہ خدا کے منصوبوں کو سمجھنے میں ان کی آنکھیں ہی آنکھیں آنکھیں سلار کر دی ہے حکمت کو فہم کو تنائی کو سو وہ خدا کے منصوبوں کو خدا کی باتوں کو خدا کے کاموں کو سمجھتے ہیں چار جاندار خدا کے تمام تر جو ارادے ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں ان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ خدا کے منصوبوں کو سمجھ سکے سو وہ کیا کرتے ہیں لکھیں کہ وہ ہر وقت جب ہم مقاشق چار بات اس کی آٹھ بھی آٹھ پڑھت لکھیں اور ان چار جانداروں کے چھے چھے پر ہیں وہ چار طرف اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور راہ دن بغیر آرام یہ یہ کہتے رہتے ہیں قدوس 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 خدا قادر مملک جو تھا اور جو ہے اور جو آنے وہاں ہے یعنی وہ ہر وقت خدا کی عبادت کرتے رہتے ہیں وہ پرسش کرتے رہتے ہیں وہ ستائش کرتے رہتے ہیں وہ خدا کی پاکیز کی قدوس پاک خدا کی پاکیز کی کا خدا کی حاکمیت کا کیا کرتے رہتے ہیں یہ خدا کی ساتوں روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا یسول نصی عالم گیر کلیس یا تمام انسانوں کی ذکر کرتا کیا کرتا جی فکر کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام ادس میں لکھا جب ہم زبور بتیس زبور اس کی آٹھ بھی آئے تو دیکھے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس رال پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا میں تجھے سلا دوں گا یعنی خدا یسول مسیح کی نگاہ میں ہر ایک شخص ہے میں بھی ہوں آپ سب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی تم کڑھا کوئی کھو دائے چل میں میسیج کسی کو رہنے آم اسے گھورے ہوں میں خدا ون یسول سکھے نگاہ دے گئی حالیلوی خدا ون یسول سکھے ہر ایک کام کو جانتے ہیں اس لیے تو خدا نے فرمایا ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے تو لکھے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا میں تجھے سلا دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی تو کیسے خدا ہمیں سلا یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوگا ہے کہ خدا کیسے ہمیں ہر طرح سے مدد کرنے والا اور مددگار ہمارے لئے بتائے گا ہمیں سکھائے گا کلام اکدس میں سے بتائے گا کہ خدا ہوں یہ سنسی نے کلام اکدس نے یہ فرمایا تھا جیسے میں ہوں میں اگر کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے تو اسی وقت رنگ خدا پاکرو جو میرا مددگار ہے مجھے بتائے گا اے میرے بیٹے میرے کلام پر عمل کر میں نے بتایا تھا تو نے پڑھا رہا ہے تو خود جان تک لکھے گے وہ ہمیں یاد دلائے گا کہ وہ پر یہ لکھے تو کر کیا رہا ہے خلاف نے فرمایا ابلیس ہمیں مختلف طریقوں سے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے لیکن خدا کا روح یاد دلاتا ہے انسان دنیا کی ہر چیز حاصل کر لے لیکن اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا حضر ہے یہ کون سکھاتا ہے یہ کون یاد دلاتا ہے خدا کا روح سو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام دوسرے کہ برہ درمیان میں کھڑا ہے چوبیس بزرد وہاں پر چار جاندار ہیں اور ایک بہت بڑی بھیر وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر خدا کا بندہ خدا قسم سکھا شاڑیت یوہنہ رسول وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر منادی ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے منادی ہو رہی اعلان کیا جا رہا ہے کہ کون اس کتاب کو لینے اور اس کی مہرے کھولنے کے لائق ہے وہ کتاب اندر سے اور باہر سے کیا ہے لکھی ہوئی ہے جیسے ہم دیکھتے پرانے اہدنامہ میں خدا نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دو لوہے دی تھی مقدس بزرگ موسی وہ اندر زیوربان سے لکھی ہوئی تھی اور وہاں پر آسمان پر جہاں پر لکھ ہے کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں وہاں پر کہا جی نہ رونا ہے نہ ماتم ہے نہ آنسو ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں اور خدا کبھل وہاں پر رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے کہ کوئی اس بزرگ نے چکر رو آئے کس نے چکر رو آئے بزرگ نہیں کہ مات رو ایک ہے یہ ہو دا آلیلوئی آلیلوئی جس کتاب کو لینے اور اس کی مہنے کھولنے کے لائک ہے سو میرے عزیزوں لکھے آگے کہ برہا نے جب اس کتاب کو لیا تو آگے آگے کا منظر جو ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں جب ہم گیار بھی آئیت پڑھے اور جب میں نے نگار کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور حضرتوں کے گردہ بہت سے پرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا اتنے خدا کی حضوری تھے لاکھوں اور کروڑوں اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ زبار کیا ہوا برہ ہی گدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عصر اور تمجید اور حمد کے نائک ہے پھر میں نے اسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹا ہے اور اس کی اور برہ کی حمد اور عصر اور تمجید اور صدر عبدالعباد تک رہے اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ دیا بزرگوں نے کیا کیا پہلے کس نے تاریخ تمجید کی برہ کی چاروں جانداروں نے بزرگوں نے اور لاکھوں کروڑوں ان فریشتوں نے اس بڑی جواب نے اور آگے لکھا ہے اس کے بعد کس نے پھر میں نے آسمان آسمان کی اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سام مخلقات سام پھر کس کی تاریخ کرے نے برے کی حلیلوی کس کو سجدہ واجب تھا خدا کو لیکن جب کتاب کو لے لیا تو کس کو سجدہ واجب ہو گیا برے کو خدا کے برے کو اور اس کے بارے میں جب ہم فلیپیوں کا خط خدا من کے کلام ادرس میں سے فلیپیوں کا خط اس کا دوسرا باب اس کی چھٹی ایت پڑے کلپیوں کا دوسرا باب اور چھٹی ایت پڑے لکھ ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے تو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اکتیار کی اور انسانوں کے مشاہ ہو گیا انسان بن کر انسان کا فدیہ دینے کے لیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اپنے آپ کو حقیر خالی کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بنکہ سلیپی موت گبارہ کی اسی لیے خدا نے اسے سر بلان کیا خدا نے کیوں سے بلان کیا کیونکہ اس نے خدا کی فرما برداری کی اپنے آپ کو خالی کر اپنے آپ کو پست کر اپنے آدم کا ٹائٹل اپنے لیے لے لیا تاکہ آدم کا تاکہ جو پہلا آدم جس نے گناہ کیا اس کے گناہ کا کفارہ دے سکے اس لیے لکھا کہ خدا نے اسے وہ نہ بخشا جو سب ناموں سے آنا ہے تاکہ یسو کے نام پر ایک گناہ جو کہ خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے تبلیز کے پاس صرف ایک اختیار تھا اس زمین کا لیکن برے کے پاس تمام مخلوقات سات سنگ تمام مخلوقات پر آسمان کا زمین کا زمین کے نیچے کیونکہ آگے لکھیں جو زمین کے نیچے ہے اور خدا باپ کے جلال کے لئے ہر ایک زمان اقرار کرے گی کہ یسو مسیح خدا ہن ہے حالیلوی خدا کے اقرام دس میں جب ہم رومیوں کے خاندر سے دس باپ کی تیرے گیر نجات یافتہ ہے برے نے میرے لئے اور آپ کے لئے کامل قربانی دی کیا اس قربانی کا ہماری زدگی میں کوئی اصل ہوا ہے میں تو خدا ہن کی قربانی کو اس تا لیتا ہوں کہ خدا یسو مسیح نے جو گوڑے مجھے لگنے تھے خدا نے وہ گوڑے بلداش جو تھپڑ میرے مو پر لگنے تھے خدا نے اپنے مو پر لیے جو دھوک میرے مو پر آنا تھا خدا نے اپنے مو پر اس کو برداش لکھے کہ وہ خموش رہا وہ چپ رہا کس لیے تاکہ ہم نجات پائے جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے رسولوں کے عوال اس کے دوسرے باہ میں خدا بندہ مقدس پترس رسول کہتا ہے کہ جو کوئی خدا بندہ نام لے گا وہ نجات پائے گا خدا نے اسے سر بلا لگ ہے اس لیے تو اسے وہ جو زبا کی اما بنا فاتح کھڑا ہے وہ کہتا کہ میں مر گیا تھا اب زندہ بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کوئی کھول نہیں سکتا میں انفر اور امیگا ہوں زمین اور آسمان کا کھل اتیاب میرے پاس ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر ہم اس برے کی تحریف نہیں کرتے اس کی تمجید نہیں کرتے تو پھر ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے آخری بات کرو گ اپسیوں کے خواہ میں اپسیوں پانچ باب اور اس کی اٹھار بھی آئے لکھے کہ اور شراب میں مت والے نہ بنو شراب بھی نہ پیند ریا کرو گناہ نہ کرتے ریا کرو نشان بیچ نہ ریا کرو کیا کرو کیونکہ اس سے بد چلنی بات کیا ہوتی بدی بدی کا چھوڑو گناہ کا چھوڑو لکھے جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے گا اور جو نجس ہے جو نہ پاک ہے وہ نہ پاک ہی ہوتا جائے گا بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ ہم نے کیا آدم روح سے معمور کیسے ہونا ہے خدا کے روح سے معمور ہونے کے لیے ہمیں برہ کے پاس ہوں اللہ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو جب ہم جماعت کی صورت میں ہوں گے تو آپس میں مزامیر گیت گایا کرو مزامیر کہ گیت گایا کرو روحانی غزلیں جیسے نمان ساتھ کہتے ہیں روحانی غزلیں وہ گایا کرو اور دل سے خداون کے لیے گاٹے بجاتے رہا کرو ہم نے کیا کرنا ہے ہر وقت گاٹے بچاتے رہنا ہے پرے کی تعریف کرنی ہے پرے کی تمجید کرنی ہے پرے کے حکموں پر عمل کرنا ہے پرے کی آواز کو سننا ہے اور وہ برہ جس پر ہم امان لاتے ہیں لکھا ہے کہ جو خداون پر امان لاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر عدالت کا اتیار نہیں کتنی ممارک بات ہے ہم جو نجات پانے والے ہیں ہم جو خداون کا نام لینے والے ہیں ہم عدالت سے بری ہیں ہم کس سے بری ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ میرے اوپر الزام ہو پانچ لات کا کتنے کا اور ایک شخص آ جائے اور کہے اس کو رہنے دو اس کو رہنے دو ایسی میرا اور آپ کا خداون ہے اس کی قربانی سے اب ہمارے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو اس کے خون سے دھل کر پاک ہو جا سو اپنے آپ کو ہر مامور ہوتے جائے اور ہر وقت برے کی تاریخ کیا کریں کیونکہ برے نے میرا اور آپ کا پھر یا لیا خداون سب کو اس قراروں کے مسئلہ سے بڑی برکر دن میں چاہتا ہوں کہ آئے ہم سب کھڑے ہو کر ایک دفعہ ایک برے کا گیز گائیں گے جو سب گا رہے تھے آسمان میں زمین میں زمین کے نیچے برے کی تاریخ کرے تھے ہم مل کر کہیں گے تاریخ و خدا کے برے موسیقی 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 تاری کو خودا کے برگی تاری کو خودا کے برگی برگی سکوشاں انہیں اس کا نام تاری کو خودا کے برگی 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 حیثو ہے عزیم اس کی برگی حیثو ہے عزیم اس کی برگی ساری کو خودا کے برگی ساری کو خودا کے برگی تاری 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 کو خودا کے برگی